ہر شہر میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو بعد میں اس کی پہچان بنتی ہے جیسے امریکہ میں سٹیٹیو آف لیبرٹی ہے لنڈن میں ٹاور بریج ہے کراچی میں مزارے قائد ہے ویسے ہی لاہور میں منارے پاکستان ہے جو آج لاہور کی سب سے بڑی پہچان بن چکا ہے جب بھی کوئی لاہور آتا ہے تو اسے دیکھنے ضرور آتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے لاہور آتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ منارے پاکستان کب کیسے اور کیوں بنایا گیا اور کیوں اسے اتنی اہمیت حاصل ہے لاہور میں اور بھی تو بڑی بڑی جگہیں ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شاپنگ مال سے لے کر پاکستان کے سب سے عظیم کلے تک بہترین کھانوں سے لے کر عدوی چائے کھانوں تک سبھی کچھ تو ہے لاہور میں لیکن جو مقام منارے پاکستان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں لیکن کیوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ منارے پاکستان ایگزیکٹ اسی جگہ پر ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قائد عظم نے تقریر کی تھی اور انگریزوں سے پاکستان کے آزادی تھا مطالبہ کیا تھا اس وقت ظاہر ہے یہ منار نہیں تھا یہ منار بعد میں بنایا گیا پہلے یہاں ایک پارک تھا جس کا نام منٹو پاک تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد اس پاک کا نام اقبال پاک رکھ دیا گیا اب اس کو گریٹر اقبال پاک کہا جاتا ہے اس پار کو تحریک پاکستان کی یاد میں بنایا گیا ہے اس منار کو رشین بونڈ پاکستانی آرکیٹیک نصیر الدین مراد خان نے ڈیزائن کیا تھا منار پاکستان کی تعمیر میں مالی مشکلات کے پیشے نظر نصیر الدین مراد خان نے اپنی فیس جو کہ دھائی لاکھ بنتی تھی نہیں لی اور انہوں نے یہ الفاظ کہے اہمبل ڈونیشن ٹو دنیشن تیئیس مارچ انیس سو ساٹھ کو تحریک پاکستان کے بیس سالہ تقریبات پر اس منار کی بنیاد رکھی گئی اس منار کو بننے میں تقریباً ساڑھے آٹھ برس لگ گئے اور اکیس اکٹوبر انیس سو اٹھ سٹھ کو یہ منار مکمل ہوا اس منار کو بنانے میں صرف پچھتر راکھ روپے کی لاغت آئی منار پاکستان کے لیے رکم اکٹھا کرنے کی بھی ایک الگ ہی کہانی ہے رکم ایسے جمع کی گئی کہ گھوڑوں کی ریس اور سینی ماؤں کے ٹکیٹس پر ایڈیشنل ٹیکس لگا دی گئی یہ منار تحریک پاکستان کی یادگار نشانی ہے اسی لیے پہلے اس کا نام یادگار پاکستان رکھا گیا پھر اس کا نام یادگار قراردار پاکستان ہوا اور بعد میں اس کا نام منار پاکستان رکھ دیا گیا یہ منار چار پلیٹ فارنس پر کھڑا ہے منار کا نچلا حصہ فول کے پتوں سے مشابیت رکھتا ہے اس کے سنگ مرمر کی دیواروں پر قرآن پاک کی آیات قائد عظم علامہ اقبال کے اقوال اور پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے اس کے علاوہ قراردار پاکستان کا مکمل متن بھی اردو اور بنگالی میں اس پر کندہ کیا گیا ہے یہ منار دو سو تین فیڈ اونچا ہے اس منار کا اوپر والا حصہ خودکشی اور خودکش حملوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے دوہزار پانچ میں کم سے کم چھبیس افراد نے منار پاکستان کے منت سے کود کر خودکشی کر لی تھی یہاں بڑے بڑے سیاسی جلسے بھی ہو چکے ہیں یہاں بھٹو کے جلسے بھی ہوتے تھے پر تئیس اکٹوبر کو یہاں عمران خان کا آخری بڑا جلسہ ہوا تھا اب یہاں پر جلسے نہیں ہوتے یہ منار اقبال پاک میں ہے اور منار کے بلکل قریب ہی پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کا مزار بھی ہے یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا مزار اقبال پاک میں نہیں بلکہ اقبال پاک کے سامنے بادشاہی مسجد میں ہے خیر جگہ دیکھنے کی ہے اسی لئے جب بھی لاہور آئیں تو اسے دیکھنے ضرور آئیں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں خدا پسند آئیں موسیقی